بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید جن جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کارنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا وظیفہ لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ نمبر ایک ہے اس میں آپ کو امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ شامل ہوگا جن جن بچے بچیوں کے پیپرز ہونے والے ہیں اور وہ پریشان ہیں تو وہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم من الزوالیمین اول و آخر مرتبہ آپ نے گیارہ بار دور شریف پڑھنی ہے آگے بیچھے اور کسی بدھ والے دن کسی نماز کے بعد یہ وظیفہ شروع کریں اور اکیس روز تک روزانہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اور دعا مانگنا ہے پندرہ روز کے بعد کچھ صدقہ حضب توفیق کسی محتاج کو بھی دینی ہے تو یہ وظیفہ آپ نے بہت ایزلی ہو کے کرنا ہے لا الہ الا انتہ سبحانکا انی کنتم من الزوالیمین یہ آپ نے بدھ والے دن وظیفہ کرنا ہے اب میں آپ لوگوں کے ساتھ وظیفہ نمبر دور شیئر کرنے جا رہی ہوں وظیفہ نمبر دو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو یہاں نیچے لائن میں منشن ہے میں آپ کو یہ پڑھا بھی دیتی ہوں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی کامیابی جو ہے ہنڈر پرسنٹ یقینی ہوگی عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ یا ولیو الالباب یہ جو ہے آپ نے پڑھ کر امتحان میں شاندار نمبروں سے آپ کامیابی آپ لے سکتے ہیں یا ولیو الالباب یہ آپ نے تین سو مرتبہ آپ نے یہ الفاظ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی عمل سے آپ کی امتحان میں سو فیصد اچھے نمبر آیا کریں گے تو جن جن بچے اور بچوں کی پیپر ہونے والے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی وظیفہ کر سکتی ہیں پہلا وظیفہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں حضب اللہ ونیم الوکیل بھی اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں کھلا آپ نے بڑھنا ہے حضب اللہ ونیم الوکیل تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو کامیابی 100% ہوگی اپنے پیپروں میں تو جن جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کائنڈے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی وظیفے لے کے میں ہمیشہ حاضر ہوتی رہتی ہوں تو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ تھا جس میں آپ نے جو ہے وظیفہ پہلا والا وظیفہ آپ نے بدھ کے دن شروع کرنا ہے اور پندرہ روز کے بعد جو ہے آپ نے اس وظیفے کے بعد صدقہ دینا ہے حضب توفیق کسی بھی غریب کو کسی بھی محتاج کو آپ نے حضب توفیق جتنا بھی صدقہ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ نے دینا ہے انشاءاللہ امتحان کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا تو امیر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا آگے اور چینل پہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ